اپنی بربادیوں کا منظر تھا میری نظر کے سامنے گھر لٹا کے میں اپنا بیٹھی ہوں گھر کے سامنے یہ ہے انم پیلس بیلڈنگ کی عورتوں کی چیخ پکار ممرا کی تاریخ میں پہلی بار تاریخ رقم کرنے والی انم پیلس کی دردناک روداد ہم لوگ پاس بگا رہے ہیں آج گھر سے بے گھر کر رہے ہیں ہم لوگ کو ہم نہیں سکتے ہیں میرا گھر اتاریخ دار پناہی تھی میں نے کتنے بلور پر رہتی ہے پانچ مالے پر رہتی آنم بیلڈنگ میں کس چکنے کا لیا تھا آپ نے گھر اٹرہ لاکھ میں گھر لی تھی ساڑھے چار لاکھوں کا کچھا گی تھی میں نے گھر پناہ کے تورا گھر میں نیا زامان لی تھی میں نے آپ کو یہ پہلے کھالی کرنے کے لیے بولا گیا تھا بولے تھے بولے میں نوٹیس بھی دیئے تھے پان بولا بیلڈر نہیں ٹوٹے گا تو بھراؤ نہیں ٹوٹے گا بیلڈر نہیں ہے بولا ہم لوگ کو بیلڈر نے پسایا بیلڈر نے پسایا بھر سے بغارے اپتروں مات پلیس اٹری نہیں ہے پلیس اٹری نہیں دنڈے تالری پسکر 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 Mexican پسکر پسکر misses پلیس اٹری نہیں ہوا نہیں جب آپ ہمیں کہے پہنچ میں گا دیں کئے Mitarbeiter سے기가 شرماد کرنے کے لئے وہ ہم کہہ جانے کے لیے ہیں کہ کہیں گہ جنگے چاہیے تافہ ٹھائے کیا لگتا ہے چجلہ reduced BE ہمیں کچھ کے ساتھ میں لگتے کے کہ ملتا ہے کہ ملتا ہے ہم ملتا ہوں گے اللہ کیا گ thấyéréیاں سے کرنے کے لگوں کاغانے کے لئے ہیں وہ ہم لوگوں کو گھر دے لیے ہیں ہم لوگن퍼 کے باندے میں پہلے دی نے کہیں کہیں ہم لوگ کہا جائیں گے ہم لوگتا ہے خواهد شب الشب پرترہ دولس میں خواهد کرتے ہیں کیا گے گھنٹ وہ تو تیمبر باری ہے کچھ ساکتا ہے کتنا سامنگ آپ کو ملنگ لیکن ہے کتنا سامنگ آپ کو ملنگ لیکن ہے موسیقی 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 ایسی یہ کیس مومبای اچھنیالے کا حدیش ہے یہ جو امن پیلیس ہے یہ جی پلس ایٹ بیلڈنگ یہ جو ایلیکل بیلڈنگ ہے تو اس ایلیکل بیلڈنگ میں ایک جو فلات ہے 709 کیونکہ 709 کے اوکپنٹ وہ مومبای اچھنیالے میں مو ہوئے تھے تو 709 کو پروڈکشن دیتے ہوئے باکی جو باکی کی کو بیلڈنگ ہے اس میں کوئی ستھائی نئی ہونے کی بزر سے آج کی کاروائی آنے مہانے گا پالکان اور آنے پولیس کے سہیوکت ویدیمان سے ہم نے آج کاروائی شروع کرنا سب نوٹیس دی گے دی جائے لوگوں دیکھی اگر آپ ہائی کوٹ کا آرڈر آپ نے دیکھیں گے تو اس میں کو ایسے سٹیئر کٹ لکھایا کیونکہ اس میں جتنے بھی پارٹی ملکہ بیلڈر ہو ٹی ایم سی ہو یا اپلیکنٹ ہو سب نے ایڈوٹ کیا ہے کہ یہ ایک ایڈیکل بیلڈنگ ہے اور شروع میں ٹو سکسٹی کی جو نوٹیس ہے وہ دی گئے سر پیٹیشن فائل تو نو بیلڈنگ ہو پہ بھی بھی آپ کو بھی پاتا ہے ہائی کوٹ کا آرڈر تا وہ بیلڈنگ تو ابھی تا کوئی ڈیمولیشن ہی ہوئی ہے وہ جو نو بیلڈنگ کا الگ کیس ہے اسے تو آپ اس کیس میں مکس مٹ ڈیمولیشن تو اس کا بھی آرڈر آیا تھا ڈیمولیشن تو اس کا بھی آرڈر آیا تھا جو نو بیلڈنگ کے کیس میں اس میں آرڈر ایسی آئی ہے کہ وہ جو نو بیلڈنگ کے جو اوکیپینٹس ہیں وہ جو نئے ڈیویلیپنٹ کنٹرول ڈیوز ہیں تاؤن پلاننگ کے اس کے حساب سے وہ ٹی ایم سی کے جو شہر وکاس مٹھا گئے وہاں وہ اپنی بیلڈنگ کو ریگولرائز کرنے کے لیے انہیں مدد دی گئی گئے اور اسی لیے اون بیلڈنگوں پر کاربائی نہیں سر ڈیمولیشن تو یہی بیلڈنگ کو آرڈر آیا تھا ڈیمولیشن میں دو بیلڈنگوں کو آرڈر آیا تھا یہ جو اونگوئنگ بیلڈنگ ہے اور دوسری یہ امن پالیس ہے کیونکہ جو پیٹیشنر ہے اس میں دو بیلڈنگوں کے بارے میں لکھا اس میں بول رہے گا آپ پہلی بول رہے ہیں تو بیلڈنگ کا نام تھے شروعاتو ایسی بیٹیشن جو تھے انہوں نے یہی دو بیلڈنگوں کو لے کمپلین کریں ہائی کوٹ میکنے ممبی ایچھنایلے نے ایسا آدیش دیا کی تو سر وے نمبر 138x3 138x3 کی جو بیلڈنگ ہے اس کا بھی ریبورٹ ہمیں تیجی اور اسی لیے تی ایم سی کے طرف سے جو تی ایل آر ہے اس کی موزنی شروع ہو گئی ہے اور جو 138x3 کا جو ایریا ہے اسے ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اور ایڈنٹیفیشن کے بعد ممبئی اچھنیالے کے آدیش کے ساتھ سے ان پر بھی تاروائی ہوگا سر جو اتنے لوگ بے گھر ہوئے اب ان کا کوئی کنر وصن ہوگا یا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا لیکن ایسا ہے کہ کنر وصن کی پولیسی تی ایم سٹی ہے لیکن وہ صرف فرقل پادیت کے لئے تو یہ کوئی project ایفیکٹڈ نہیں ہے اسی لئے ان کا کوئی بھی بنروسن نہیں ہے سر ان کے لئے ان کے لئے سامان ہے جو ایم ایلی میں بیجا جا رہا ہے تو ان کو یہ سامان کب ملے گا نہیں وہ تو ابھی ہی لے لے کچھ لوگ ہمیں ایسے بول رہے ہیں کہ ہمیں سامان رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہے اسی لئے ڈی ایم سی نے ایم ایم ایلی میں جو ہمارا پوسا سیڈیم ہے وہاں ایک جگہ کر کے رکھی بھی ہے کہ جب تحت ان کی ویوشتہ نہیں ہوتی اسی لئے ان کا سامان ہمارا سیف ملک ان کی ملک یہ آٹھ مالے کی ویلڈنگ بن گئی ہے ابھی دک تو کاروائی کا کچھ رہا نہیں لی ابھی کیوں کاروائی کی جا رہی ہے ابھی کیوں پیٹیشن کیوں فائل ہوا تو جس نے پیٹیشن فائل کے اس سے پوچھو نہ تو اس میں دوشی موڑا میں کم سے کم دو سو ان لگل بیلڈنگیں بنی ہیں سر تو مانپا انماتی نہیں گئی لیکن مانپا کہ جو ابھی کل انماتی دیار ہے سر تو ان کے بارے ماں کیا کہیں گے سر اس کے علاوہ بھی تو بہت ساری ان لگل بیلڈنگ ہیں سر 200 بیلڈنگ ہیں سر اس میں تو کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے ایسا ہے تھی ان لگل بیلڈنگ پہ کاروائی کی ایک تکریہ ہے وہ پروسے شروع ہے اور اس پروسے کے تہر آج اس بیلڈنگ پہ کاروائی جو رہی ہے سر وہ پروسے شروع ہے پروسے شروع ہے تک سب بیلڈنگ پہ کاروائی سکتا ہے ڈیوانی کاروائی بیسو جیسے دیوانی کاروائی بیسو جیسے ایسا ہندگی بھائی ہو جیسے میں آپ کو یہ کلیر بات بودتا ہے جو آپ بول رہے نا بداؤ انفرمیشن آپ بول رہے میں آپ کے سامنے نا کولا ریکارڈ شیر کر سکتا ہوں کہ بچھلے دس دنوں میں دیوانی کتنے کاروائی ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دکھاوی کی کاروائی ہوئی ہے یہ ہے بھولے نات نگر میں بنی غیر قانونی بلڈنگ انم پیلس جو اس وقت شہ سرخیوں میں بنی ہوئی ہے انم پیلس کی زمین کو لے کر دو بھائیوں کی آواز ہائی کوٹ تک پہنچی ہائی کوٹ نے خالی کر کے توڑنے کا فیصلہ سنا دیا چنانچہ منپا حرکت میں آئی اور بلڈنگ کو خالی کرا کر توڑی جا رہی ہے جبکہ انم پیلس کے باشندوں کو ایم ایم ویلی میں آردی طور سے شفٹ کیا گیا ہے بتا دیں کہ انم پیلس کا بلڈر اسلم پتھان سمد اور آیوب ہیں جس کی خان کمپاؤنڈ میں قصوہ پیلس کے نام سے آمنے سامنے دو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں قصوہ ایک قصوہ دو اس کے علاوہ شبلی نگر روڈ پر ایک بلڈنگ بن رہی ہے ان ساری بلڈنگوں پر بھی بہت جلد منپا کا بلڈوزر چلنے والا ہے انم پیلس کے باشندوں کی چیخ پکار جنہوں نے چار مہنے پہلے برسوں کی اپنی گاڑی کمائی پوجی فلیٹ خریدنے میں لگا دی جن کا آشیانہ اجڑ گیا ہم تمام فلیٹ خریدنے والے گراہکوں سے درخواست کرتے ہیں کہ سمد ایوب اور اسلم پتھان کی بلڈنگوں میں فلیٹ بلکل نہ خریدیں ورنہ آپ کی میند کی کمائی ڈوب جائے گی میرا نام ردبہ دیو اولکر ہے اور ہم نے چار مہنے پہلے میری سسٹر نے گھر لیا تھا ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہیں اور چار مہنے پہلے ہم نے گھر لیا ہے یہ لوگ بول رہے ہیں کہ چھے مہنے پہلے سے اس پہ کورٹ کا جو بھی کاروائی چل رہے ہیں تو آپ نے سیل ہی کیو کیا اور ہم نے ہمیں نوٹس میں یہ لوگ نے کیا کیا کل رات میں صرف آکے ساڑے گیارہ بجے کہا کہ کل یہ خالی کر دو کل ہم لوگ یہ توڑنے والے ہیں بلڈنگ ٹھیک ہے تو ہم لوگ کو ایسا نہیں لگا کے مطلب ایسا کچھ اتنا سیریس ہے بٹ صبح میں یہ لوگ نے آکے ڈیریکٹلی نہ پوچھا کچھ پرائیویسی ہے کچھ نہیں دیکھا ڈیریکٹلی دروازے کھول دیئے تو توڑ دیئے سارے دروازے اور بولے آپ لوگ ابھی کبھی آپ لوگ پہ نکلنا پڑے گا اچھی کاسی پوری فورس آئی تھی ان لوگ نے بولا ہائی کوٹ سے آرڈر ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہائی کوٹ سے آرڈر تھا بٹ دین آپ کو تین بہنے پہلے نوٹس تو دینا چھئے تھا ہمیں نوٹس بھی نہیں بتا رہے ہیں ہم نے یہ پوچھا کہیں بار ان لوگوں سے کہ آپ ہمیں نوٹس اک بار دکھا تو دو ٹھیک ہے ہم مانتے ہم جانے کے لئے ریڈی ہے لیکن نوٹس تو دکھا ان لوگوں نے ہمیں نوٹس بھی نہیں دکھایا نہ وہ لوگ میڈیا والوں کو اندر آنے دے رہے تھے صرف جو خالی کرنے والے گھر اگر ہم نے یہ بولا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے تو بھی آپ اندر مج جاؤ اگر آپ کو خالی کرنا ہے تو ہی آپ اپ پر جاؤ ایسا ان لوگوں نے بولا لوگ بولا کہ خالی کروایا گھر سب توڑا متاڑی کر دیا ہے اندر سے اور ہم لوگوں کو ہم لوگ نے پوچھا کہ کیا رسپونسیبل آپ کچھ یہ لوگیں ہمیں اکوموڈیشن دو گئی یا پھر آپ ہمیں پیسے کا بتا دو کے یا کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے کب ملے گا تو ان لوگ نے بولا ہم رسپونسیبل نہیں ہے ٹی ایم سی والے رسپونسیبل نہیں ہے ہمیں جو کوٹ سے آیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں اور بلڈر فون نہیں ہٹھا رہا ہے نہ کورپریشن زیمیتاری لے رہی ہے نہ بلڈر لے رہا ہے کوئی نہیں لے رہا ہے مطلب پیسہ ہمارا دوب گیا سترہ لاکھ کا لیا ہوا گھر اور میری سسٹر جو ہے ان کے ہزبینڈ ہے سعودی ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ہے بھی نہیں ان کے دو بچے وہ اکیلی یہاں پہ رہتی ہیں اور میں ساتھ میں رہتی ہوں بتائیے دو عورتے رہے کہ ہم لوگ کیسے کہاں جائے جون میں دو مالے پہ دو سو نو میں ہم رہتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی پتا نہیں تھا ایسا کچھ ہوگا اور سترہ لاکھ روپے پورا ڈوب گئے نہ کوئی ذمہ داری لے رہا ہے نہ کچھ پتا ہے اب کبھی ملے گا یا نہیں ملے گا کچھ بھی اس کا آئے گا نہیں کچھ نہیں پتا تھا ایجنٹ جس سے ہم نے لیا ہے اس نے بھی ہمیں نہیں بتایا کسی نے کچھ نہیں بتایا یہ اچانک سے یہ آگیا ایجنٹ کا کیا نام ہے لیاکت بھائی لیاکت بھائی نام ہے اور بیلڈر ہے سمد ایوب اسلام یہ تینوں کا کچھ تھا ان لوگ بھائیوں کا ہے اور وہ کوئی سبحاش کر کے جن کی زمین ہے جنہوں نے جیتا ہے وہ ان کی زمین ہے اب ان لوگے اس میں سارے جو میڈل کلاس فیملی ہم سب لوگر میڈل کلاس فیملی ایک ایک جوڑ کے پیسہ گھر لیا ہے اور وہ ہمارا پورا گیا پانی میں اور ہم لوگ سب ابھی بے گھر ہو چکے ہمارے جتنے بھی ہے یہاں پہ گھر روڈ پہ آ چکے ہمارے پاس سر چھت بھی نہیں ہے رہنے کے لیے ہم کہاں جائیں گے آج کی رات کہاں گزرے گی کچھ نہیں پتا ہے اور ہمارا سامان سیڈیم پہ رکھ دیا ہے بس پیپرز ملے تھے آپ کو پروپر وہاں سے نہیں کچھ پیپر جو کھر خریدا ہے ہاں اس کے ہمارے پاس پیپر ہے یہ پیپر ہے یہ ہمارا پورا دیا گیا پیسہ کا بھی آپ کو میں بتا دیا یہ اوریجنل پیپر ہے یہ دیکھئے یہ لوگ ہے ٹھیک ہے اور آپ کو میں پیسے بتا دیتی ہوں یہ دیکھئے پورا پیسہ ہم نے دے چکے سترہ لاکھ روپے پانچ لاکھ بائی یہ چیک اور پھر کیش سے دیا ہے now no one is taking responsibility کہ ہم کہاں جائیں گے ہم کہاں رہیں گے اب ہمیں آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہے تو ہم آئے ہیں دو چھوٹے بچے ہیں کہاں کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آرہے ابھی اور ہم ان کے جی صحیح بات ہے ہم نے گلتی کیا ہے وہ ہی گلتی کی سزا بھگت رہے نا اور سترہ لاکھ تو ہمارا پانی ہو گیا نا پورا لوگوں سے کیا اپیل کر دیں لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ یار آپ لوگ کوئی بھی کبھی گھر لو تو پاچ چھے بار چھے بار پاچ سو بار اپنا ویریفیکیشن کیجئے پولیس ویریفیکیشن ہر جگہ سے ویریفیکیشن کر کے اللیگل ہے نہیں ہے سب چیز لگا کے گھر لیجئے ورنہ آپ کا بھی ایسی پندرہ لاکھ سترہ لاکھ روپے پورا پانی میں ہو جائے گا اس کے علاوہ میں ابھی کیا کرنے والی ہو کچھ ہمیں نہیں پتا ہے میری سسچر رو رو کے اس کا برا حال ہے اس کے ہزبینڈ کم آپے سعودی میں رو رو کے برا حال ہے کہ انہوں نے ایک ایک روپے جمع کر کے گھر لیا تھے ہم نے اور ایسا کر دیا کیا اللہ اپیل کرنا جائیں گے کیا اپیری کریں گے چاہیں گے ہمیں گھر دے یا پھر ہمارا پیسہ دے دیں امید ہے بلکل امید ہے پیسہ یا گھر ملنے کی تو امید رہے گی کس کو نہیں رہے گی سترہ لاکھ روپے حرام کا تھوڑی بہت بورا حال تھا جو بھی سیچویشن ادھر تھا ایٹ پریزنٹ ہم نے دیکھا ہم وہی سے یہاں پر آئے ابھی تھوٹی تیر پہلے اور لوگوں کا سامان جو ہے اس کو امپورٹنس دیا جا رہا ہے میں تو سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو یہ انٹی یہ انٹی جو سب موجود ہیں یہ رو رہتے جنوینلی ادھر کھڑے رہے کہ ان کا جو گھر ہے وہ اتنی مہنت سے انہوں نے پیسے جمع کر کے تو لیا ہے وہ ایک رات و رات وہ چیز ختم ہو گئی اور ان کے پاس کوئی سلیوشن نہیں ہے اور ٹی ایم سی کیا کر رہی ہے لوگوں کو اکوموڈیشن دینے کے بجائے لوگوں کے سامان کو اکوموڈیشن دے رہی ہے کہ ہم سٹیڈیم میں تمہارا سامان رکھیں گے پتہ نہیں وہ کب تک رکھیں گے اس کا کچھ انہوں نے بتایا نہیں یہ آئیڈیا بھی نہیں ہے لیکن وہ ان کا بولنا ایسا ہے کہ ہم سامان رکھ رہے لیکن انسانوں سے زیادہ قیمت آج کل سامان ہو کی ہے یہ قویسٹن ہے میرا ٹی ایم سی سے اور آوڈ انکل بھی بول بول کے تھگ گئے کہ illegal building بند کرو illegal کا کام بند کرو لیکن مومرہ میں کوئی سونا نہیں وہ جی اور ہمارے ایریا میں بھی جیسے ہم ادھر کام کرتے گراونڈ لیول پہ کرتے پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہم لوگوں کی ڈے ٹو ڈے پروبلم سے واقف ہے پانی سے لے کے لائٹ سے لے کے ہر چیز سے لوگوں کو تکلیف ہے کئی زیادہ حد تک پانی کی جو پروبلم سلام ایریاز میں ہوتی ہے وہ یہ illegal builder اور illegal buildingوں کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ تم پچاس گھر توڑ کے بولوگے تین سو لوگوں کو بیلڈنگ میں اکوموڈیٹ کروگے تو پانی کا سا ایڈوکیٹ امانٹ کا پوچھا ہوگے لوگوں تک وہ تو سمجھ داری کی چیز ہی نہیں ہے پچاس لوگوں کا پانی جدر جا رہے وہ ایڈوکیٹ امانٹ ہے اس کو کٹ کر کے تین سو لوگوں کو فلات دے کے بول رہے ہاں تم کو پانی پوچائیں گے تو چوری کی لائن سے پوچھا رہے کونسی لائن سے پوچھا رہے پانی کی تکلیف ہوتی کلت ہو جاتی پوچھا رہے پانی سب لائے پانی سب لائے وارٹ دیپرڈمنٹ تو یہ ان حول ان سول تی ایم سی کے اپر باعت آجاتی ہے تو پلیز سب سے اپیل ہے کہ اگر اپکے ایتراف میں دکھری ہے بنتے ہوئے اپنا کام ہے اپنا کام ہے از ایرسپونسیبال سٹیزن میں ایک اور چاہوں گی مومرا میں ابھی کتنی ایلیگل بیلدن ابھی بھی بان رہی ہے اگر ہماری توڑی گئی ہے سب کی توڑی ہے سب کا ہائی کو اگر اتنا ہی اتنا سیریس ایکشن ہماری بیلڈنگ پہ لے سکتی ہے ان کو اگر فرق نہیں پڑ رہا ہے ہمارے گھر ٹوٹ گئے ہمارے پاس چھت نہیں ہے ان کو کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے وہ تو اپنے گھر میں سو رہے ہمارے پاس تو چھت بھی نہیں ہے سونے کے لیے اور جو یہ ابھی اتنی بیلڈنگ بن رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ فروڈ کیا جائے گا ان لوگوں کا بھی کبھی اٹھ کے توڑ دیں گے بیلڈنگ انہیں کیا پتا تو لوگوں کے ساتھ پھر بھائی چیز ہوگی ممرا میں آج بھی اتنی بیلڈنگ بن رہے ہیں ان سب کو رکھائی ہے وہ ساری بیلڈنگ کو بند کر آئی ہے آپ کو ویریفیکیشن بہت ضروری ہے بھلے چار ہزار پچھا جتنا بھی لگتا ہے ویریفیکیشن میں وہ باعت میں تمہارا جیسے آج ان کا سترہ لاک ان لوگوں کو پکڑے نا لینے والے کیا گلتی آپ دھوکہ دے رہے ہیں سب سے پہلا جن کا رسپانسیبلیٹی ہے وہ ہے بیلڈر بیلڈر کا ہے یہ جو تین بیلڈر ہے لوگ کو یادے بول رہے کی اندر ہے کوئی بولتے ہیں فرار ہے تو یا تو فرار ہے یا اندر ہے وہ پبلک کو تو ایک ساتیسفیکشن کے لیے پیدا چلے اور اچھی سامنے کا آگیا انہوں نے ہمیں کہا کہ ان کو اندر کیا گیا ہے ان کی سیفٹی کے لیے کہ پبلک کو مار نہ دے مطلب آپ بیلڈر کو سیفٹی دے رہے ہو کہ اس کا کوئی مار نہ دے اور ہمیں ہماری سیفٹی کا کیا ہمیں روڈ پہ لائے کھڑا کر دیا مطلب آپ اگر دیکھتے وہ کتنا رو رہی تھی تو آپ لوگوں کو بھی لیکن ہائی کوڈ کو کیا فرک پڑھتا ہے کہیں ایک دنیا میں ایک بندی ہے ایک کریا میں وہ رو رہی ہے ان کو کیا فرک پڑھے گا کسی کو کچھ فرک نہیں پڑھ رہا ہے ہماری فیملی جانتی ہے ہماری فیملی کو کتنا پروبلم ہو رہا ہے اور کافی ساری فیملیز یہ تو آپ کو تین چار فیملیز ہی ایسی دکھری ہے اس پاس کیونکہ کئی سارے لوگ اپنے گھروں سے ابھی بھی سامان نکالنے میں اور اس میں اور پوری پولیس فورس لگی ہوئے بھولے نات کے آریا میں آج ہائی کوٹ کا آرڈر پاس ہوا ہے پوری پولیس فورس ہیڈکورٹر سے بھی مانگ آئی گئی ہے پولیس اتنی زیادہ پولیس ہے اور بیلڈر کو سیفٹی جیسے ابھی ردبان نے بتایا کہ بیلڈر کی سیفٹی امپورٹنٹ ہے لوگوں کے سامان کی سیفٹی امپورٹنٹ ہے بٹ جیتے جاکتے جو لوگ سامنے کھڑے جن کے سر پر چھت نہیں ہے ان کی سیفٹی امپورٹنٹ نہیں ہے اس لئے میری اپیل ہے ہائی کوٹ سے جنہوں نے آرڈر پاس کیا ٹی ایم سی سے اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں کہ پلیس لوگوں کے لیے سوچنا چالو کرو اور یہ ان لیگل بیلڈنگوں کے لیے ایکشن اٹھانا چالو کرو پلیس ہم نے اپنا سٹیپ لے لیا ہے ہم ان لیگل بیلڈنگ کے خلاف آج سے کہ آپ کئی تائم سے آواز اٹھاتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی اٹھائیں گے اور ابھی ایک حد تک ہم اس کے اپنے لیویل کے باہر جا کے بھی چیزیں کریں گے تو وہ جس کو جو نقصان ہوتا ہے وہ اپنا اپنا نقصان آپ دیکھ لو کیونکہ آم پبلک کو آپ کئی زیادہ حد تک تکلیف دے رہے ہو یہ ساری چیزوں سے پانی کی پروبلم دے رہے ہو لوگوں کو رات و رات بے گھر کر رہے ہو لوگوں کی رسپونسیبیلٹی نہیں لے رہے ہو کچھا مال دل کے بیلڈنگ بنا رہے ہو پتہ نہیں ایک اردھکوئے کا نیچے سے وائیبریشن گیا جھٹکا پڑا اور بیلڈنگ کولیپ سے ایک سیکنڈ کے اندر تو یہ سارا مٹیرل یوز کر کے تمہیں لیگل بیلڈنگیں بنا رہے ہو تو پلیز اس کو بند کرو ریکویسٹ ہے ہماری اور لوگوں کو اگر آپ اکومنڈیشن دے سکتے ہو تو پلیز اس پہ کچھ کرو لوگ کیوں خریدتے ہیں ملدب ایسے گھر کیوں خریدتے ہیں کم پیسے میں ملا ہے لے لو گھر اپنا ہو جائے گا کیا معلوم رہتا ہے جو ہر سستی چیز اچھی بھی نہیں ہوتی ہاں یہ تو ہے معلوم ہے مگر اب اتنا تھوڑی معلوم رہتا ہے اتنا پڑھے لی کے تو آئینے کی اتنی جانکاری رہتی جتنا جانکاری رہتی جو سبق سکھا ایسا لگتا ہے کہ آگے لوگ لوگوں سے بتائیں گے لوگوں سے یہی گرنے کی احتیاط کرو بھائی ہے ہم جیسے ہم لوگ پر بیٹی آپ لوگ پر نہ بیٹے گو تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹ ورک بہت جلد دن حاضر ہوں گے کچھ خاص خبر کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹ ورک ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے